جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کرو جس کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے خلاف بات بھی مت کرو ہمارا مقصد کیا ہے اب ایک اللہ والا کہے گا جی مجھے تو وظائف نہیں آتے اس کے نام سے لکھیں گے تاکیس مانی صاحب کا مجرب وظیفہ کل اس نے نہیں کہا تم ہر چیز میں اس کو کل بنا رہے ہوئی یہ عوام کا کام ہے گمراہ خود ہوتے ہو پھر دوسرے کو بھول سید نور زبان نقشبندی شازلی کے لیٹس بیان سننے کے لیے سید نور زبان نقشبندی شازلی چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو کسی ولی کو کل مت مانو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کرو جس کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے خلاف بات بھی مت کرو کیونکہ اس کے اس کی بزرگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا اس نے اپنی نیکنیتی سے جو کیا ہوگا بس اللہ جانے اور بنتا جانے گی تیرہ بیچ میں کیا کام ہے فیصلے تم مت کرو ہمارا مقصد کیا ہے اب ایک اللہ والا کہے گا جی مجھے تو وظائف نہیں آتے اس کے نام سے لکھیں گے تاکیس مانی صاحب کا مجرب وظیفہ کیا آپ بولتے ہیں حضرت فلان کب اور یہ سارے بزرگ لئے کہ ہم اس میں ماہر نہیں ہیں وہ بولتے بھی ہو تم لوگ لکھ دیتے ہیں ان کا مجرب وظیفہ تو جب آتا نہیں تو مجرب کہاں سے ہو گیا ایک ہوتا ہے حکمت ایک ہوتا ہے ٹوٹکا جب ماہر دیتا ہے تو اب ایک عالم اس سے کمزور ہو گیا بس اس کے جو فیلڈ ہے اس میں وہ ماہر ہیں کل اس نے نہیں کہا تم ہر چیز میں اس کو کل بنا رہے ہو یہ عوام کا کام ہے گمرا خود ہوتے ہو پھر دوسرے کو بول ایک بزرگ کو کل بنا دیتے ہو اسی وجہ سے تب آئی اب ان کو لگ رہی ہے گھجے بھجے